وَلَا تُخَيُّمْ مِنَ النَّوِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ہر انسان کو یعنی ہر مسلمان کو یہ گیارہ کام کرنا ضروری ہے یعنی جو انسان جمعے کے دن ان گیارہ کاموں کو کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی اور بے روزگاری نہیں آئے گی اور نہ ہی اس انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور مایوسی کبھی پیدا ہوگی اور دوستو ان گیارہ کاموں کے کرنے سے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ گیارہ کام کرتا ہے اس کے گھر میں اللہ کے غیبی مدد سے بہت زیادہ رزق آتا ہے اور بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اس گھر کے چہروں پر رونک نظر آتی ہے اور اس گھر کے سبھی لوگ خوشحال نظر آتے ہیں اور اس گھر سے جادو جنات کا اثرات ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ گیارہ کام کون کون سے ہیں تو آپ اس کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو الحمدللہ پڑھنے کی فضیلت بھی بتائیں گے یعنی الحمدللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو وہ گیارہ کام جن کے بارے میں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر مسلمان کو یہ گیارہ کام کرنا ضروری ہے تو گیارہ کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے یعنی کہ دوستو غسل کرنے سے دو فائدے ہیں ایک تو جسمانی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے اور دوسرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے اور نمبر دو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہننے چاہیے اور دوستو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی نمبر تین خوشبو لگانا یعنی جمعے کے دن اچھے سے اچھی خوشبو لگانی چاہیے کیونکہ دوستو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے نمبر چار خطبہ اور تقریر یعنی بیان کے درمیان مسجد میں پہنچ جانا یعنی کہ دوستو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے یہی پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نمبر پانچ جمعے سے پہلے نوافل کا احتمام کرنا یعنی دوستو اگر ہو سکے تو مسجد پہنچ کر جمعے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے نمبر چھے خاموشی کے ساتھ تقریر اور خطبہ سننا یعنی دوستو بہت ہی خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے اور خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے نمبر سات جمعے کے ازان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے کہ جب جمعے کی ازان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے نمبر آٹھ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا دوستو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کے گھر میں بے روزگاری پیدا نہیں کرتا اور اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور جادو جنات سب ختم ہو جاتے ہیں نمبر نو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا نمبر دس کسرت سے دعا مانگنا کیونکہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر گنہگار بندہ بھی اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا اور حاجت کو بھی پورا فرما دیتے ہیں نمبر گیارہ جمعے کے دن ناخن تراشنا دوستو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی عمل لہا ہے کہ وہ بھی جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے تھے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں الحمدللہ پڑھنے کی فضیلت نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات پورے زمین اور آسمان کو بھر دیتے ہیں یہ حدیث ہے مسلم شریف کی آپ دھیان سے سنیں کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو دھیان سے سنیں اس کی آٹھ فضیلتیں ہیں نمبر ایک نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کسرت سے مجھ پر درود سلام پڑھا ہو یہ حدیث ہے ترمزی کی نمبر دو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور دس گناہ کو مٹاتا ہے اور اس کے دس درجات برند کرتا ہے یہ حدیث ہے مشکات شریف کی نمبر تین جس نے مجھ پر ایک ہزار بات درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے یعنی اس کو جنت میں اپنی جگہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں آئے گی نمبر چار جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو خود بخود مل جائے گی یا پھر آپ کو دھیان آ جائے گا کہ وہ چیز آپ نے کہاں رکھی ہے یہ روایت ہے سعادت الدارین کی فضیلت نمبر پانچ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو تو کسرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کریں یہ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضیلت نمبر چھے جس نے کتابوں میں میرا درود پاک لکھا جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا تو فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے یہ حدیث ہے سعادت الدارین کی فضیلت نمبر ساتھ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا یعنی جب پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو آپ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا یہ حدیث ہے مشکات شریف کی فضیلت نمبر آٹھ جمعے کی چمکتی دھمکتی رات یعنی شب جمعہ اور جمعے کے روشن دن میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ تو دوستو آج میں نے آپ کو درود پاک اور الحمدللہ پڑھنے کی فضیلتیں بتائی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھے عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے تو وہ کون کون سی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت اپنے شوہر سے فرمائشیں کرتی رہتی ہیں جو چیز بھی بازار میں جا کر دیکھ لیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بس مجھے یہی چیز چاہیے اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہیں اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتی کہ شوہر کے پاس اس چیز کو خریدنے کے پیسے بھی ہیں یا نہیں اور پھر انہی غلطیوں کی وجہ سے شوہر مالی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے نمبر دو وہ عورتیں جو ہر وقت بناو سنگار اور میک اپ میں لگی رہتی ہیں گھر میں چاہے جتنا بھی کام ہو لیکن انہیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں رہتا اس کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی تو ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے نمبر تین ناشکری عورت وہ عورت جو ہر وقت گلا اور ناشکری کرتی رہتی ہے کہ تم نے مجھے کیا دیا ہے اس عورت کے پاس تو یہ چیز ہے اس کا شوہر تو اسے ہر چیز لاکر دیتا ہے تم نے مجھے کچھ لاکر نہیں دیا تو ایسی عورتیں ناشکری عورتیں ہوتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے اور نمبر چار زبان دراز عورت دوستو جو عورت اپنے گھر والوں سے زبان درازی کرتی ہے اور بدتمیزی کرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر والوں پر چیخنے اور جھگڑنے لگتی ہے اور اپنی زبان چلاتی رہتی ہے تو ایسی عورتیں زبان دراز عورت ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے نمبر پانچ کام چور عورت دوستو ایسی عورت جو اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے کرتی ہو کام چوری کرتی ہو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اپنے دل سے نہیں کرتی ہو اور ہر وقت ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی ہو تو دوستو ایسی عورت سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے اور نمبر چھے مغرور عورت دوستو ایسی عورت جس کو اپنے اوپر غرور ہوتا ہے اپنی خوبصورتی پر گھمند ہوتا ہے جو سامنے والے انسان کو کچھ نہیں سمجھتی اس کے اوپر احسان جتاتی ہے ایسی عورت بھی شادی نہیں کرنی چاہیے دھیان رہے تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر اور بے بس اور کمزور سمجھے